موسیقی 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 تھوڑے سے انگریڈنٹ سے بنی ہے اور زبردست چیڈیش ہوگی انشاءاللہ آپ نے آج سے پہلے کبھی اسے بنانے کے بعد اسے پائے آپ نے انشاءاللہ انشاءاللہ نہیں کھائے ہوں گے اس ریسے بھی یہ کارڈنگ بنائیے گا اور انجوائے بھی کیجئے گا ویور اس میں ہمیں نے تین ادر بیف کے پائے لیا ہے بڑے سائز کے میں نے اس میں بونگ بغیرہ کچھ بھی نہیں لیا گوشت کسی ٹائپ کنے لیا ہے کہ سمپل پائے ہیں پائے میں میں نے کیا ڈالنے ہیں جلدی جلدی آپ کو بتا دیتی ہوں تین پائے ہیں تو تین پائے میں یہ دیکھیں میں نے پیاز لیا ہے ویور یہ تقریباً ڈیڑھ کلو پیاز ہے جو میں نے گرینڈر میں پانی کے ساتھ پیس لیا ہے بلینڈر کیا ہے اچھی طرح اسے باریک پیسنا ہے باریک نہ بھی پیسنے تو کوئی نہیں لیکن یہ میں نے تو خاصا باریک پیس ہے تو یہ ڈیڑھ کلو پیاز ہے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ایک پائے میں ہم نے ہم نے آدھا کلو پیاز ڈالی ہے ساتھی بیور ہم نے اس کے اندر ایک پائے کے حساب سے اس کے اندر ہم نے ایک ٹیبل سپون ادھر کا ڈالا ہے لیکن بہت بھر کے نہیں ڈالا یہ دیکھئے ہم نے لیوڑڈ ڈالا ہے تین ٹیبل سپون اس کے اندر لیوڑڈ ہم نے ادھرک کے ڈال دیئے اس کے بعد بیور ہم نے کسا ہوا لیسن اس کی پیس ہم نے ڈالی ہے وہ بھی یہ ہی حساب ہے کہ تین ہم نے ٹیبل سپون لیے ہیں لیکن لیوڑڈ نہیں لیے بلکہ ہم نے دیکھیں بھر کے لیے دو اور بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ تین جب مجھ ہم نے اس کے اندر لیسن کے ڈالی ہے گاڑی پیسٹ ہے ویور یہ بنی ہوئی دھکی بنی ہوئی پیسٹ ہے تو یہ ڈال دیئے اب ساتھی ہم نے اس کے اندر نمک کرنا ہے ویور اس میں نمک کا بھی ہم نے یہی حساب رکھ رہا ہے جیسے ہم نے آپ کو بتایا کہ تین پائے ہیں تو اس حساب سے ہم نے اس کے اندر تین ٹیبل سپون اس طرح بھرے ہوئے نمک کے ڈال دینا ہے اور یہ ہم نے راک سوٹ لیا ہے ہمالیانس کا جو کہ بہت بیسٹ ہوتا ہے ہلتھ کے لیے یہ ڈال دیئے ہم نے تین سمجھ اور ویور اب ہم نے اپنے پائے گلنے کیلئے رکھ دینا ہے اسے اچھے سے پہلے ایک بار مکس کر لیتے ہیں اور بس پھر اسے ہم نے اچھی آنچ پر ویور ہم نے پکانا ہے آج کے اوپر ڈپینٹ کرتا ہے زاہر کہ آپ کو پتا ہے کہ پائے اگر اچھے نا گلے ہو تو بیکار ہے انہیں بنانا اور کھانا تو یہ بہت ہی اچھے ایک اچھے اور بہت ہی اچھے گلے ہو کہ آپ جب چمت چلائیں تو ایک دم سے وہ اپنی فورمیشن اپنی شکل آپ کو دکھائیں کہ ہم کتنے گلے ہوئے بس اب یہ ہم نے کر دیا ہے اب ہم نے اس کو گلنے کیلئے رکھ دینا ہے ایک کوبال آنے کے وقت اس کی آنچ ہم نے کم کر دینا ہے اور تقریباً پانچ سے بلکہ چار سے پانچ گھنٹے میں بھی اگر آپ کی آنچ اچھی ہے تو بہترین پائے گل جاتے ہیں تو لیکن آپ یہ دیکھ لیجئے گا کہ ہو سکتا ہے کہ آپ کی آنچ مزید اچھی ہو اور تین گھنٹے میں بھی گل جائیں بس ویورز یہ ہم نے سب کچھ ڈال دیا ہے اور اس کے لئے ہم نے ان پائےوں کو اچھی طرح سے ایک کوبال آنے کیا ہے انس کی آنچ کم کر دینا ہے اور ہم نے اسے اس وقت تک گلانا ہے جب تک ہمیں ہمارے ریکوائیڈ پائے کو اچھے سے گلے ہوئے مل جائیں میں آپ کو کوئی مخصوص ٹائم نہیں بتا رہی کہ یہ تین گھنٹے یا پانچ گھنٹے آپ کو خود اندازہ ہو جائے گا جب یہ گل جائیں گے تو آپ کو ان کی شکل بتا دیگی اور لیکن یہ بہت اچھے گلے ہوں اب نیکس پروسیجر آپ کو جب یہ گل جائیں گے پھر میں آپ کو بتاتی ہوں ہم نے کیا کرنا ہے میرے رکھانے جی ویورز یہ دیکھیں ہمارے پائے بلکل تیار ہیں گل چکے ہیں بہت زبرتست ماشا اللہ سے گلے ہوئے ہیں یہ اور یہ دیکھیں اب ہم نے کیا کرنا ہے اسی سٹیٹ پر ابھی اتنے اچھے گل بھی چکے ہیں اور اب ہم نے کیا کرنا ہے ویورز اب ہم نے اس کے اندر میں آپ کو بتاتی ہوں وہ آٹا لیا ہے تقریباً چھے چمچ آٹا لیا کیونکہ ہمارے تین پائے تھے ہم نے اس میں چھے ٹیبل سپون نورمل لٹا جو ہمارا روٹی بنانے والا ہوتا ہے آپ نے لینے اور یہ حساب اس کا ہو گیا کہ آپ نے آدھا کلو کے اندر تقریباً آپ نے دو چمچ دالنے دو ٹیبل سپون آدھا کلو نہیں سوری ایک پائے میں ایک پائے میں آپ نے دو ٹیبل سپون ڈالنے تو یہاں پر تین پائے ہیں تو دائرہ ہم چھے ٹیبل سپون لیں گے ہم نے نورمل لٹا کو گون لیا اور گوننے کے بعد اسی کھولتے ہوئے مٹیریل میٹم اس کا شرب اچھے سے کھول رہا ہے ہم ڈالیں گے اللہ الرحمن الرحیم یہ دیکھئے سارا بھی بیشی کے کھٹا ڈالنے کوئی ایسا ڈالنے کوئی ایسا ڈالیں گے بس اس طرح سے تھوڑا سا چلا دینا اپنے ایک بار اسے دو اپال آنے دینے اچھی طرح سے دو اپال آ جائیں گے برد تو پھر آپ اس میں مسالہ ڈالیں گے اپلا دیا اسے میں نے اس طرح اب اسے اپال آنے دینے آپ نے اچھی طرح سو سمپل ہم نے کیا لیا ہے یہ دیکھیں ہم نے اس کے اندر ایک ٹیبل سپون لیا ہلدی کا دو ٹیبل سپون بھرکے ہم نے لیا ہے سورپ میچ کے اور تین ٹی سپون ہم نے اس کے اندر لیا ہے گرم مسالہ گئی اور نمک گرم مسالہ وغیرہ آپ اپنی ٹیسٹ کے ایک کارڈن ڈال سکتے ہیں میں نے بلکل نورمل ڈالا ہے بلکل بھی ٹیسٹ نہیں ڈالا تو یہ تمام چیزیں ہیں اور ویور ہم نے یہ لیا ہے آئل یہ دیکھیں آئل کے اندر ہم نے آئل تقریباً ڈیڑھ کپ میں نے لیا ہے اور اس میں بلکل ہی ٹھنڈا ٹائپ آئل ہے یہ ویور ہلکا سا گرم ہے اور یہ ہم نے ہلکی ہی آنچ پر اس کو اپنا کلر دینا ہے اگر لگے ہمیں جیسے اب یہ تھوڑی سیسٹ لے آنچ میں ہمیں لگ رہا تیزی آرہی ہے تو ہم اس آنچ سے اپنے فرائی پینڈ کو اونچا کر لیں گے چولے سندے سے اونچا کر لینا ہے تاکہ ہمارا مسالہ اسے ہم نے بہت سلو فلیم پر کرنا ہے اور یہ دیکھیں آپ کو اس میں شاگ شاگ نظر آرہے ہیں بیور میں آپ کو بہت سی ڈیشز میں اس طرح سے ٹپ بتا چکی ہوں میں اپنے آپ کو جو سفید چنے ہیں اس میں ہی میں آپ کو مسالہ بھننے کی ٹپ بتائی تھی اور بھی کئی ڈیشز میں بتائی ہے تو یہ سب سے بیسٹ وے ہوتا ہے جس میں سالن بہت صرف اور خوبصورت ہوتا ہے ابھی ہم نے بلکل دیکھیں ابھی تک میں نے اسے اوپر ہی رکھا ہے چولے پر نہیں لے کر گئی چولے سے کافی اونچھا ہے یہ اور میں صرف اسی طرح سے چمچ کو چلا رہی ہوں اس کا کلر دیکھیں ابھی آج دست آپ دیکھیں کتنا خوبصورت صرف آ جائے گا جو شاگ آ رہی ہے اس کی پہچان ہے کہ مسالہ اندر پھون رہا ہے یہ دیکھیں جب یہ شاگ بلکل ختم ہو جائے جی اگر ہمیں ضرورت ہوگی تو پھر ہم اسے نیچر لے کر آئیں گے ابھی ہمارا اوائل اتنا گرم ہے کہ یہ مسالہ کو اچھے سے پھون رہا ہے یہ دیکھیں اس سے بھی ایک بار میں نے اوائل کو گرم کیا تھا وہ بھی زیادہ تیز نے بلکل لائٹ سا گرم بلکل لائٹ سا گرم کر کے مسالہ ڈال دی اور ابھی تک دوبارہ میں اسے فلیم پڑھنے ہی لے کر گئی اسی طرح بھون رہی ہوں یہ دیکھیں میں بلکل کیمرہ نہیں ہٹا رہی ہوں تاکہ آپ لوگوں کو نظر پتہ چلتا جائے کہ کس طرح سے اس مسالے کے اتنا کلر چینج کیا ہے بغیر کسی فلیم کے دیکھیں ویورس اتنے نذیذ مزہدار پائے بنیں گے ماشاءاللہ خوش ہو جائیں گے بنا کے نہ ہم نے ثابت گرم مسالہ ڈالا ہے نہ ہی ہم نے اس کی یقنی کے وقت ڈالا ثابت گرم مسالہ کسی بھی ٹائم پر ہم نے نہیں ڈالا پسا ہوا ضرور ڈالا ہے اور آخر میں بھی ویورس ہم اس میں پسا ہوا ہی ڈالیں گے جو آٹا ہم نے ڈالا ہے اس آٹے کا ٹیکچر ہے کننے والا ہوگا بلکل جیسے متن اور بیف کننہ بنایا جاتا ہے اس کا بلکل ٹیسٹ ہو ہوگا ٹیسٹ نہیں ہوگا ٹیکچر جب آپ کھائیں گے تو آپ کو ایک فیل دے گا اور کننے کا تو ظاہر ہے انٹائرلہ ڈیفرنٹ ٹیسٹ ہوتا ہے لیکن یہ پائے میں بھی آپ کو اچھی سی لذت دے گا آٹا جو ہم نے ڈالا ہے اس کے اندر یہ یہ دیکھیں آپ اس کا کلر ریڈش ہو چکا ہے ایک بار میں پھر رکھ رہی ہوں اور بس ایک دو تین چار بار ایسے پھر کے اور ہم نے اس کو یہ دیکھیں آپ اس کے جھاگ بھی تقریباً ختم ہی ہو گئے ہم نے چولے سے ہٹایا ہے اس سے اور اب یہ دیکھیں ہم اسے چلا رہے ہیں اچھی سمیل ہے جب آپ بنائیں گے آپ خود سمیل آنا شروع ہو جائے گا آپ کو پتا چل جائے گا آپ کا مسالہ بلکل تیار ہے اس کا کلر بھی آپ کو بتا دے گا اور یہ جھاگ جو ہیں ظاہر ہے جب چولے سے ہٹائیں گے ہم اس کے جھاگ خود بہت کام ہونا شروع ہو جائیں گے لیکن جب یہ مسالہ بھن جائے گا تب ہی یہ جھاگ ختم ہوں گے اثر وائز اس میں سوڑے سوڑے چھاگ رہیں گے اب یہ چولے سے ہٹا کر بھی آپ نے چمچ اسی طرح گولائی میں چلاتے رہنے بھی بر دیکھیں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ جھاگ بلکل ختم ہو گئے اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ تلکل تیار ہے چولے سے ہٹا کر ہم نے جھاگوں کو ختم کرنے ہی کوشش کیا چمچ چلاتے گئے چلاتے گئے اور یہ جھاگ ختم ہو گئے اگر آپ اسے چولے پر ہی چڑا کر کریں گے تو جھاگ تو اپن تو ختم نہیں ہوگے دوسرے اس مسالہ آپ کا جلتے بلکل کالا ہو جائے گا جو ہمیں نہیں چاہیے یہ دیکھیں یہ مسالہ آپ کا بلکل تیار ہے میں نے آپ کو بہت دیل میں میں نے آپ کو سمجھانے ہی کوشش کی ہے اور اللہ کہے کہ اسی طرح میں نے آپ کو بتا رہی ہوں بس اس مسالے کو ہم نے اب بسم اللہ الرحمن رحیم بس اس مسالے کو ویور ہم نے پائے میں ایٹ کر دینا اس طرح سے تھوڑا سا اس کے اندر ہم نے شوڑ پر ڈالنا ہے اور یہ بیس میں ایٹ کر دینا بسم اللہ الرحمن رحیم بسم اللہ الرحمن رحیم یہ انگیز چپک والے ٹیسٹی پائے تیار ہیں اور ہم اسے دو عبال دیں گے اور پھر ہم اسے ڈش آؤٹ کریں بسم اللہ الرحمن رحیم ماشاءاللہ ہی ہمارے پائے تیار ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا فائن کا کلر ہے اور ٹیکچٹر تو اپیاس اچھا ہو نہیں اس لیے جو چیزیں لی ہیں وہ ہی جو نومل ہی ہوتی ہیں لیمن ہے اور اضرح اور ہرا دھنیا سالی دھنیا تصرف میرے پاس پروائیڈیگ نہیں ہے اس میں ادرک ہے حریمچے ہیں اور لیمون ہے اور درم مسالہ ہے دھنیا بھی ویسے ہونا چاہیے تھا پر ٹائی ہیونڈ میرے پاس اس طرف موجود نہیں ہے تو ویورز یہ دیکھئے کہ یہ پائے آپ کھائیں گے انشاءاللہ پہلے یہ پہلی بات اس کی پوزٹیف کالیٹی کیا ہے کہ یہ جھٹ پر تیار ہونے والے پٹا فٹ سے آپ بنا لیں یہ نہیں ہے کہ یہ مسالہ بھون رہا ہے ابھی مسالہ پیلا ہے ابھی پیاس کچھا ہے ابھی لسن کی شمیل نہیں گئی ابھی سرخی نہیں آرہی مسالے پر تو یہ تمام چیزیں اس میں ان سے آپ کی جان چھوٹے کہ آپ نے اس طریقے سے بنانا ہے چھٹ پٹ بنانا ہے کیونکہ جو ہم نے مسالہ تھا وہ آپ نے دیکھا کہ میں نے پیاس ادرک اور لسن تو میں نے ساتھ بھی ڈال دیا تھا تو ظاہر ہے جہ جیسے پائے کے لئے تمام مٹریل اس کا مکس ہو گیا اچھے سے باقی نمک مچ اور گرم مسالہ اور کھلری نمک تو میں نے ایڈس میں کر دیا تھا باقی باقی تیر چیزیں میں نے آپ کو بھون کے دکھا دی ہیں ٹپ بی ٹپ آپ نے اسی طرح کرنا ہے بس صرف میں اتنی باز ضرور آپ سے کہوں گی کہ آپ نے آنچ تیس نہیں کرنی مسالہ بھونتے ورنہ آپ کا سالہ مسالہ بلکل ڈسٹرائے ہو جائے گا آنچ نہیں آپ نے تیس کرنی نہائیت سکون کے ساتھ آپ نے کرنا یہ زرزار دو یا تین ملٹ میں مسالہ آپ کا تگیار ہو جائے گا بلکہ میں بھی اس سے بھی جلدی ہو جائے لیکن زیادہ بھی ہو سکتا ہے کیونکہ میرا مسالہ ہوتے ہیں بہت باریک اور صاف پسے ہوتے ہیں بعض وقت مارکٹ سے ہم لیتے ہیں اتنے اچھے نہیں ہوتے ہیں وہ تھوڑا ٹائم لے سکتے ہیں لیکن بہت بھی ٹائم لیا تو تین سے چار منٹ لے لیں گے اس سے زیادہ نہیں آپ نے دیریکٹ آنچ پر سے نہیں چلانا میں نے آپ کو جیسے بتایا اسی طرح کرنا ہے پلیز آپ کی چیز خراب نہ ہو اس لئے میں بار بار آپ کو اتنی تفصیل بتاتی ہوں آپ کی ویڈیو بھی لمپی ہو جاتی ہے اور آپ ضرور بغر ہوتے ہوں گے لیکن یہ صرف آپ کی بھلائی کے لئے میں بتاتی ہوں تو پلیز کا خیال رکھیے گا کہ مسالہ نہائیت نہائیت سلو فلیم پہ بھوننا ہے بھوننے کے بعد اسے پرائی پین کو اٹھا لینا ہے پھر دوبارہ آپ نے فلیم پہ رکھنا ہے پھر ہٹانا ہے پھر رکھنا ہے اور پھر اینڈ پہ آپ نے اس کو بغیر فلیم کے ہی اس کی چھاگوں کو ختم کرنا ہے تو اس طرح کا سرخ سرخ سالن آپ کے سامنے آجائے گا پیارا سا تو یہ تمام یہ میری جو ڈیش ہے یہ میں اپنی تمام فرنڈس کو ان تمام فرنڈس کو ڈیڈیگیٹ کرتے ہیں جنہیں بارہا میں نے اس وائی کی رسیپی زبانی بتائی لیکن انہیں کبھی سمجھ نہیں آئی وہ کچھ نہ کچھ فالٹ کرتی رہی ہے آج وہ اس ویڈیو کو دیکھیں گی اور انشاءاللہ خوش ہو جائے گی سے بنائیں گی کھائیں گی اور مجھے یاد رکھیے گا اپنی دعاوں میں خیر میں اینڈ پہ قرآنی روائیٹ کرنی ہے میں نے اس کے بعد پھر آپ سے اجازت چاہوں گی پیور آج میں یہ پائے آپ کو کھا کے نہیں دکھا سکتی کیونکہ میرے لئے تھوڑا سا سکھانا مشکل ہو آپ کو پتر پائے کھانا ہے سوٹ پڑکی تو اس لئے آج وہ مادت ہوں آج آپ نے بنانے اور خود سے خود ہی کھا کے اس کا ذائقہ چکنے اور مجھے یادت ہی لے گا ٹھیک ہے میں آپ کے ساتھ ایڈ ہو جاؤں گی آخر میں میں قرآنی روائیٹ کرتی ہوں آپ لوگ آمین کہے گا کیونکہ بعض وقت کسی ایک شخص کا آمین جو ہے سب کی دعاوں کے قبھلت کا باعث بن جاتا ہے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کا ترجمہ ہے کہ میں بخشش مانگتی ہوں اللہ تعالیٰ سے جو میرا پروردگار ہے ہر گناہ سے پاک ہے اور میں اس کو حضور توبہ کرتی ہوں آمین آمین یارب العالمین اجازت چاہوں گی مجھے دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ فی امان اللہ